آل بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیفان الفیشر کے پر ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج جو عمل آپ کی خدم پر لے کر حاضر ہو گئے ہیں یہ سورہ مومنون کی آخری چار آیات کا ایک خاص عمل ہے اس کی فضیلت کیا ہے اس کی برکات کیا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا یہ کس مقصد کے لئے آپ کر سکتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھا سکے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے ہیں میل کا ایکن لازمی پرس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشن ملتی رہے اور آپ سب سے پہلے جو ہماری ویڈیوز دیکھ سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھنے ہیں ہمارا فیس بک کا جو پیج ہے وہ لازمی فالو کریں تو بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب اپنے عمل کی جانب تو موضوع ناظرین اگرام سب سے پہلے میں آپ کو اس کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گا یہ جو سورہ مومنون کی آخری چار آیات ہیں ان کی فضیلت کیا ہے یہ کس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس کا طریقے کا آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے آپ نے کرنا ہے تو سب سے پہلے تو یہ جو اس کا جو سب سے بڑا جو اس کا مقصد ہے اس کو کرنے کا یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو کرز کی وجہ سے بڑا پریشان ہے یہ کرز کے لیے بڑا ہی مجرب عمل ہے یہاں پہ اگر کروڑوں کا بھی کرز ہے نا تو انشاءاللہ اللہ کچھ ہی جو ہے وہ دنوں کے اندر کچھ ہی وقت کے اندر وہ جو ہے وہ آپ کا کرز جو بھی ہوگا وہ انشاءاللہ اتر جائے گا یہ اتنا پاورفل عمل ہے کرز کے لحاظ سے تو ایسے تمام لوگ جو کرز کی وجہ سے پریشان ہیں جن کے اوپر کروڑوں کا کرز ہے اور وہ اس وجہ سے پریشان رہتے ہیں تو یہ عمل ان کے لیے بڑا ہی مجرب عمل ہے تو آپ یہ عمل جو ہے وہ آپ کو یہ کرز کے لیے آپ یہ عمل لازمی کریں اس کے بعد اس کا دوسرا فائدہ ہے وہ یہ ہے رزق کا جو مسئلہ ہے رزق کی تندستی کا مسئلہ ہے جن کا جو رزق ہے رزق کی تندستی ہے رزق کی پریشانی ہے مالی مشکلات ہیں جن کا گزارہ جو ہے وہ کرنا مشکل ہو چکا ہے وہ یہ عمل لازمی کروڑا ہے اس کو آپ جو ہے اپنی زندگی کا حصہ بنا دیں انشاءاللہ اللہ آپ اس کے کمالات جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس کی جو برکات ہیں اس عمل کی وہ اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے یہ کتنا مجرب عمل ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے کرنا کس طرح ہے اس کو عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو نہ دیکھیں جو لوگ کرس کی وجہ سے پریشان ہیں رزق کی وجہ سے پریشان ہیں ٹھیک ہے تو ان لوگوں سے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے جو ہے وہ سورہ مومنون کی آخری چار آیات جو ہیں وہ میں ایک بار آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں آپ کی سکرین کے اوپر بھی آ جائیں گی تو سب سے پہلے میں جو ہے وہ ایک بار آپ کو وہ جو چار آیات ہیں وہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ أَبَسَنْ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَاہً آخَرَ لَبُرْحَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ یہ جو چار آیات ہیں آپ نے ان کو سارا دن کسرت کے ساتھ چلتے پھٹے اٹھتے بیٹھتے جو آپ ان کو پڑھیں جتنا زیادہ ہو سکتا پڑھیں سارے گھر والے اگر پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے سارے گھر والے بھی پڑھنا چاہئے تو پڑھ سکتے اس کو بلکل جو ہے وہ ڈوب کر اور بڑے ہی تڑب کے ساتھ ان آیات کو جو ہے وہ آپ پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا فائدہ جو ہے وہ لازمی ملے گا آپ کو اس کے جو فوائد ہیں وہ اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ آپ دیکھنا شروع کر دیں گے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں تو آپ کرز کے لیے پڑھ سکتے ہیں وزر کی تندستی کے لیے پڑھ سکتے ہیں تو جو بھی آپ کا مسئلہ ہو آپ یہ عمل جو ہے وہ لازمی کریں خاص کا جو کرز کا جو ہے وہ جو لوگ کرز کی وجہ سے پرشان ہے وہ لازمی یہ عمل کریں ان کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں پڑھے گی انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ خود بھی کریں آپ نے دوست اب آپ کو بھی اس کے بارے میں لازمی بتائیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ کو اچھے لگی ہو اور ایک لائک لازمی کیا کریں ویڈیو کو ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے یہ ہوگی اگر اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک کا پیج جو ہے ہمارا لازمی فالو کریں تو میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو میں کسی اور عمل کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ